موسیقی السلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ نصار شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز برطانی صحافی کا چیلنج قبول شہباز شریف نے ڈیویٹ روز اور ڈیلی میل کے خلاف لندن ہائی کورٹ میں مقدمات دائر کر دیا کوئنس بینچ ڈویئر نے اخبار اور صحافی کو نوٹس جاری کر دیئے الزامات جھوٹے اور بے بنیاد سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی منکھڑت سٹوری عمران خان کی ہدایت پر چھاپی گئی شہزاد اکبر کو عدالت میں جواب دیں گے لیگی رہنوا کی پریس کانفرنس پری جو منگھڑت چھاپی گئی یہ عمران خان کی ہدایت پر چھاپی گئی اور شہزاد اکبر ان کے جو چاپ لوش ہیں انہوں نے ان کی ہدایت کے اوپر منون عمل کیا اور وہ سوالات دن رات مجھ سے پوچھتے تھے کہ میرے اٹھارہ سوال ہیں میرے دس سوالات ہیں آج ان تمام سوالوں کا جو جواب ہے وہ یہ کہ میں آئی گون ٹو لندن ہائی کورٹ اور انشاءاللہ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے چودری شگر مل میں کورپریٹ فراڈ بہت بڑا منی لانڈرنگ بھی ہے اس کے اندر کرپشن بھی ہے کیک بیکس بھی ہیں شیڈرون جرسی کے نام ایک کمپنی انکارپریٹ کی جاتی ہے آف شور اس نے تقریباً پندرہ ملین ڈالر کرز دیا خود وزیراعظم ہوتے ہوئے آپ نے کرز لیا نیشنل بینک اور مہران بینک سے اور وہ کرز مزے کی بات یہ ہے کبھی واپس نہیں ہوا شیڈرون جرسی کے نام سے آف شور کمپنی بنائی گئی آف شور کمپنی میں آج کمپنیوں اور شیڈرون جرسی کا پتہ ایک ہی ہے چودری شگر ملز کی بھی جاری اکاؤنٹ سے کرز لیا گیا غیر ممکی خاتون کے نام جالی ٹی ٹی کروائی گئی نیو اسلام آباد ائرپورٹ منصوبے سے چودری شگر کے لیے پیسے آئے اسلام آباد ائرپورٹ کے ٹھیکے سے پانچ سو ساٹھ ملین چودری شگر مل میں آئے نیو اسلام آباد ائرپورٹ کا ٹھیکہ شریف کاندان کے رشتہ دار کو دیا گیا معاون خصوصی احتصاف شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس پیازن حسن جوہان نے شہباز شریف کو دنیا کا سب سے بڑا جوا میں باز کرا دے دیا کہتے ہیں ڈیویڈ روز نے ان پر الزامات لگائے سچے ہوتے تو اگلے روز ڈیویڈ روز کے خلاف کارروائی کرتے ابھی تو انہوں نے صرف درخواست دی ہے جبکہ اس کا فیصلہ ہوگا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا شہباز شریف کھربوں کی لوت بار کا غصہ امران خان پر نہ نکالیں مصر اطلاع پنچاب کا شہباز شریف کی پریس کانفرنس پر ردیم ماضی میں چوری ہوئی پھر سینہ زوری قوم کے پیسے کیمپ آفیسز پر خرچ کیے گئے وزرعظم ایک ایک پیسہ بچانے میں مصروف ہیں صاحبے خوکبران پورے جنجالپورا کے ساتھ جہازوں میں سفر کرتے تھے پھر دوس عاشق آوان کی میڈیا سے گفتگو دس روز میں پاکستان کو خاتم کرنے کی گیدر بھب کی بارتی حکومت اور ملیٹری لیڈرشپ کی بیانات غیر ذمہ دارا جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے دھمکیاں دینے والے سننے اب پاکستان اور عوام آپ کو سرپرائز دیں گے جنگ شروع آپ کریں گے ختم ہم کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی صحافیوں سے گفتگو میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ پاکستان نے دو دہائیوں میں دیشت گردی کے خلاف بقا کی جنگ لڑی جنرل کمر جاوید باجوہ کی بہترین حکمت ابلی نے جنوبی ایشیا کو بڑی تباہی سے بچایا اپواج پاکستان کے مؤثر جواب نے امن کا راستہ ہموار کیا تین اپواج نے خود کو قابل فورس کے طور پر منوایا ہمیں اپنی انٹالیجنس ایجنسز پر فاخر ہیں جو اطلاعات ہے ایبیکیویشن کسی بھی ملک کی ایکچولی نہیں ہوئی ہے باتچیت کچھ ممالک نے چائنیز اتھارٹیز کے ساتھ کی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ تمام معاملات کا جائزہ لیا جا رہا ہے بیسٹ پاسپل سولوشن بیسٹ پاسپل اسسسٹنس اور فرد ویلفیر آب پیپل جہاں خوراک کی کمی ہے وہ مسئلہ بھی چائنیز کے ساتھ اٹھایا گیا ہے یونیورسٹیز کی جو ایڈمنیسٹریشن آفیسز ہیں ان کے ساتھ اٹھایا گیا ہے تاکہ خوراک کی کمی کی شکایت جہاں بھی ہو اس شکایت کا اضالت چینی حکومتیں کرونا وائرس سے متعلق مربوط اطلاعات کیے چین میں پاکستانی شہروں کے تحفظ کے لیے اطلاعات جاری پاکستانی کے لیے اطلاعات پر چین کے مشکور ہیں ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروق کی کہتی ہیں پاکستانی سفارت کھانے میں رابطوں کیلے نمبر مختص کر دیئے گئے چین میں موجود پاکستانیوں کا ڈیٹا بیس میں ریجسٹریشن کا کہا ہے چینی حکومت سے پاکستانیوں کیلئے کھانے پینے کی اشیاء کا مسئلہ بھی اٹھایا ہے پرونا وائرس کا بہترین علاج جائس وقت چین میں ہی ممکن جن تلوہ میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہیں وزیر آسم کی ہدایت پر تمام سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں معاون خصوصی زفر مرزا کی پریس کانفرنس چین میں کرونا وائرس سے مزید چالیس سموات علاقہ پراک کی تعداد ایک سو ستر ہو گئی آٹھ ہزار کے قریب متاثر فن لینڈ میں پہلے کیس کی تزدی وائرس اچارہ ممالک میں پہنچ گیا شماری وزرستان کے علاقے دتاخل میں انٹیلیٹنس بیسٹ آپریسن فاری کے تبادے میں پانچ دہشت گرد مارے گئے دو صفاہی محمد شمیم اور آسد خان شہید ملک دشمن کے چھکانے سے بارودی مواد اور اسیحہ برامت نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس غیر تسالی بخش قرار پنجاب حکومت نے ساوی پزر آسم سے میڈیکل ریپورٹس مانگ لی نواز شریف کو بھیجوائے گئے مراسلے میں ہدایت کی گئی ہے کہ تین دن کے اندر اندر ریپورٹس فراہم کی جائیں ریپورٹس فراہم نہ کرنے کی صورت میں حکومت اپنا فیصلہ دے گی مہنگائی اور بے روزکاری پر بات کرنے کے لیے قومی سمجی کا اجلاس نہیں بلایا گیا اجلاس اس لیے بلایا گیا کہ حکومت اپنی آرڈیننس پیش کر سکے پارلیمنٹ کو آرڈیننس افیسری بنا دیا کیا ہے بلاول بھوٹو نے ایک بار پھر حکومت پر لفظی تیر چلا دیئے کہتے ہیں مہنگائی کے باعث عبام کا معاشر قتل ہو رہا ہے حکومت پارلیمنٹ کو بے اختیار بنانا چاہتی ہے اسلام آباد کا آئی جی تبدیل ہو سکتا ہے تو سنگ کا کیوں نہیں چیئرمن پیپلز پارٹی کا وفاق سے سوا نیف ہیڈکوارٹس میں کولی کے چہری چیئرمن چاوید اکوال نے عوامی شکایات سنی پتلکہ بیروز کو کاروائی کی ہدایت شکایت کنندگان کی جانب سے مسائل کے حال کیلئے کابشوں کی تاریخ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ردو بدل کی سمبلی تیار پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں دو روپے سنتالیس پیسے پری لیٹر اضافر قائم کار آئی سپی ڈیزل دو روپے سنتالیس پیسے لائٹ ڈیزل ایک روپے دس پیسے پری لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز پیٹرول کی قیمت میں چھ پیسے پری لیٹر کمی مٹی کا تیر چاہ سٹ پیسے پری لیٹر سستا کرنے کی تجویز اوگرہ نے سمبلی پیٹرولیم ڈیویشن کو ارسال کر دی وزارت خزانہ وزیراعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اعلان کرے گی کمیو خورت در ح withstand کمیو خورت در ح Veronica سرپ chою أبد سرپ پاکسانے لیٹر ممک cansه خورت در حد پاکسان فکسان فکسان bleد ممک بées وزاد خورت در خود در حصل قیمت کندا بالکہ نمخ طور پاکسان بیdagات بیوShaکن پاکسان موسیقی باد کشمیری نوجوان کے جناسے میں وزیراعظم عمران خان کے نارے مقبوضہ وادی میں زندگی آج بھی قید مسلسل لوگ ڈاؤن کے باعث صورتحال انتہائی سنگیل ایک سو نوانسی روز سے جاری بربریت بھی کشمیریوں کے حوصلے پاس پر نہ کر سکی سامنے اس نے کٹا تانہ ہے اور بولا ہے کہ آؤ تمہیں میں آجادی دیتا ہوں کوئی اوپر نہیں کوئی نیچے نہیں ایک دم سامنے اس نے فائر کی اور دے ٹولڈ ہیم کہ آؤ میں تمہیں آجادی آج دیلا شہریت کے متنازع کارون کے خلاف احتجاز کرتے دولبا پر فارنگ نئی دلی میں ہزاروں سٹورنٹسٹرکوں پر آگئے مودی کے خلاف نارے میٹرو سروس بند مزاہرین اور پولیس میں چھڑتے آزادی کے ناروں کی گھوم بھارت کے لوگ مودی کے پاگلپن کو شکست دیں شہریت کے متنازع کارون اور گرتی ہوئی معیشت نے جنونی مودی کے احسان خطا کر دئیے پاکستان کے خلاف فرزہ سرائے سے ریاستی الیکشن نہیں جیت سکتے وفاقی وصیر سائنسنٹ ٹیکنالوجی فواد چونتری کا ٹویٹ بھیرہ میں موٹرو بے کے قریب علمنا خادثہ پلائی آور کے پیلر سے تکرا کر مسافر وین میں آگ لگ گئی گیارہ اپراد جلس کر جان بہا پین زخمی اوچ شریف میں ٹریفک حادثے میں چار اپراد جان کی بازی ہار گئے تین بھائی بھی شامل گیس ہیٹر جلا کر سونا جان لیوہ ثابت ہوا ایوڈ آباد کے علاقے دھنگ توڑ میں دھنگ اٹھنے سے پانچ اپراد زندگی کی بازی ہار گئے جہاں بہاپ نوجوان آپس میں دوست تھے کمرے میں گیس ہیٹر جلا کر سو گئے تھے اور تمام توجہ فٹنس اور کارکرکی پر مرکوس ڈیبیو پریشر تھا والدین کی دعائیں رنگ لے آئیں قومیں کریکٹر آبید علی سپوچ کرنے پر مزدہ ہو کے بھی شکر گزار ان خبروں کی تفصیل ایک پر کے بعد